ہیلو گائیز آج آپ دیکھ رہے ہیں فیمل ٹو میل ٹاپ سرزری کا ریزلٹ اور اس کے ساتھ میں ہی ہم نے پیشنٹ کا ہیسٹکٹومی مطلب یوٹرس اینڈ اووری ریموو سرزری بھی کیا ہے کئی بار پیشنٹ کو جرورت ہوتی ہے کہ جیسے جاپ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بار بار چھٹی نہ لینا پڑے یا پھر کئی بار پیشنٹ دور کے رہتے ہیں جس کو ڈسٹنس بہت زیادہ پڑتی ان کو بار بار نہیں آنا پڑے اس لیے کچھ لوگ بریسٹ ریموو سرزری اور یوٹرس اووری ریموو سرزری دونوں ساتھ میں ہی گھرواتے ہیں یہ سرزری میں دو دنوں تک کا ہوسپٹل اسٹے ہوتا ہے اور تیسرے دن ہم ہوسپٹل سے ڈسچارج کر دیتے ہیں سرزری ہونے سے پہلے کچھ بلٹی انویسٹیگیشن اور سونوگرافی کرنا ہوتا ہے سرزری دونوں اگر ساتھ میں کرتے ہیں تو لگت دو سے دھائی گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اور اس کے تیسرے دن ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں کئی بار اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کوسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم لگتا ہے اگر ساتھ میں کر لے تو پیشنٹ کو دو بار بیرہوز کرنے کی جرورت نہیں ہوتی ہے دو بار ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کی جرورت نہیں ہوتی ہے اور پین بھی اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ دو بار بحسوس نہیں کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کچھ لوگ دونوں سرزری ساتھ میں کراتے ہیں ان کا آپ ریجرٹ دیکھ رہے ہیں ان کا سرزری لگتا 15 دن پہلے ہوا تھا ابھی ہم اسٹیچس رومو کر رہے ہیں ان کا ٹاپ سرزری کی ہول ہوا ہے